اس پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو تدکشن سے شروع ہوئی بھارت جوڑو یاترہ پشیم اور مدھے حصے کو پار کرتی ہوئی اب اتر کی طرف بڑھ رہی ہے راہل گاندھی کے نترت میں یاترہ نے قریب تین چوتھائی دوری تیہ کر لی ہے اور بھارت جوڑو یاترہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے راہل گاندھی کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی ہے یہ رفتار ہر لحاظ سے بڑھ رہی ہے چلنے کے بھی لحاظ سے اور لوگ پریہ ہونے کے لحاظ سے بھی جی ہاں راجستان میں ہر جگہ راہل گاندھی کا زبردست سواگت ہو رہا ہے کوٹا میں ہزاروں چھاتر راہل گاندھی راہل گاندھی جند آباد کے نعرے لگاتے ہوئے کل سنے گئے تھے آپ لوگوں نے دیکھا بھی تھا اور کئی جگہ تو راہل گاندھی کے انتظار میں ان کی ایک جھلک پانے کے انتظار میں لوگ اور چھاتر خاص کر اکٹھے نظر آئے تھے کل راہل گاندھی کے کوٹا میں اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو آج بوندی میں لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے راہل گاندھی کو دیکھنے عمر پڑے آج اور آج صفائی کرمیوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر راہل گاندھی چلتے ہوئے بھی نظر آئے یہ جو ویجول آپ دیکھ رہے ہیں اس میں الگ الگ تصویریں آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بوندی میں پھر اس کے بعد پھر راہل گاندھی جو ہیں ان کا انتظار ہو رہا ہے پھر کچھ ویجولز اور بھی جو صفائی کرمیوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر راہل گاندھی چل رہے ہیں تو کچھ الگ الگ تصویریں ہیں ان تصویروں سے سماج میں جو سندیش جا رہا ہے اس کا اثر بہت دور اور بہت دیر تک رہے گا یہ تیہ مانیے ہم نے پردھان منطری کو بھی صفائی کرمیوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اس میں وہ سہجتہ اور اپناپن نہیں رہتا ہے جو یہاں دکھائی دے رہا ہے بلکہ ایک شاسک اور پرجا کے بیچ کی دوری نظر آتی ہے جبکہ راہل گاندھی کے بیوہار میں بینا کسی بناوٹ کے ایک آتمیتہ کا احساس ہو رہا ہے جن صفائی کرمیوں کو صدیوں سے اوپیکشہ مل رہی ہے ان کے ساتھ ایسا دوستانہ انداز نشیت ہی راہل گاندھی کے قد کو اور بڑھاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ راہل گاندھی کی رفتار اور بڑھتے قد کا مقابلہ بی جے پی کس طرح کر پائے گی کیا جس تیجی سے راہل گاندھی لوگ پریے ہو رہے ہیں اس سے بی جے پی کے سامنے جنادھار کے گھٹنے کا خطرہ رہے گا یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ کرناٹک مہاراشتر مدھپردیش راجستان پھر ہریانہ یعنی ان جن جن راجیوں سے یاترہ گجر چکی ہے یا گجرے گی آنے والے سمیں میں وہاں آنے والے وقت میں چناؤ ہونے ہیں ویدھان صفحہ چناؤ تو آئیے دوستوں ویدھان صفحہ چناؤ کے مدنظر آج نیوز پوائنٹ میں اسی پر چرچہ کریں گے کہ کیا راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ سے چناؤ میں کانگریس کو مدد ملے گی کیا راحل کی بڑھتی رفتار کے آگے گھٹ جائے گا بی جے پی کا جنادھار کیا گھٹ رہا ہے بی جے پی کا جنادھار تو بہت سارے سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی آج ہم کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ راحل گاندھی کی ابھی جو یاترہ دکشن سے راجستان تک پہنچی ہے ان میں لگ بھگ آٹھ راجے لگ بھگ نہیں پورے کے پورے آٹھ راجے ہیں جس میں آپ دیکھ لیجئے تمیلانڈو تمیلانڈو کے بعد کیرل پہنچی یاترہ کیرل کے بعد کرناٹک کرناٹک کے بعد میں آندھر پردیش آندھر پردیش کے بعد میں پھر تیلانگانہ تیلانگانہ کے بعد مدھر پردیش مدھر پردیش کے بعد راجستان اور راجستان کے بعد میں اب یاترہ پہنچے گی اتر پردیش پھر پہنچے گی دلی دلی کے بعد ہریانہ پنجاب ایسے ہوتے ہوئے شری نگر پہنچے گی یعنی کی جمہو کشمیر پہنچے گی یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس تصویر کو ہم نے کل بھی دکھایا تھا آپ کو اور اس پر بھی ہم نے چرچہ کی تھی اور راہل گاندھی کی یاترہ جب کل کوٹا پہنچی تھی اور کوٹا میں یہ چھاتروں کا جمعورہ تھا جو چھاتر راہل گاندھی کی ایک جھلک پانے کے لیے اور راہل بھائیہ زندہ باد کہنے کے لیے وہاں کھڑے تھے اور جو تکھتیاں آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ اسٹیٹس کی تکھتیاں ہیں جو یہ درشاتی ہیں کہ ان ان راجیوں کے چھاتر وہاں ہیں جو بہت کچھ کہنے کے لیے باقی ہیں اس لیے کیونکہ یواؤں کا یہ دیش ہے اور پردان منتری نریندر موڈی پرسو یہ تصویر بھی پرسو کی ہے کل تو یاترہ نہیں تھی لیکن تصویر پرسو کی ہے یہ ویجیول جو ہے پرسو کا ہے اور پردان منتری نریندر موڈی اپنی جیت کی خوشی جب اپنے کارکرتاؤں کے بیچ باٹ رہے تھے ڈلی میں اپنے کینڈری مکھیالے میں تو یواؤں کو بہت یاد کر رہے تھے لگ بک دس منٹ سے زیادہ کا انہوں نے جو بھاشن دیا تھا بھاشن تو بہت لمبا تھا لیکن دس منٹ تک وہ یواؤں پر ہی بولتے رہے تو خیر تو یواؤں کی بات آج بھی ہم کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیں گے کہ کیا بڑھتی ہوئے رفتار جو راحل گاندھی کی ہے اس رفتار سے کیا گھٹ رہا ہے بی جے پی کا جنادھار آئیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ورشت ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں ان سب سے آج ویکنڈ ہے اور پریچے آپ لوگوں کا کرواتے ہیں اس وقت تین ورشت ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ورشت پترکار ہمارے ساتھ ہی پرشان ٹنڈن جی جڑے ہوئے ہیں پرشان جی آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ورشت پترکار اور ہمارے ساتھ ہی پریم کمار جی پریم کمار جی آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ پولٹیکل انیلسٹ کے روپ میں پروفیسر روکان جی جڑے ہوئے ہیں روکان جی آپ کا سواگت کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ ابھی دکھ تو نہیں رہے ہیں لیکن جڑے ہوئے ہیں جڑ گئے ہیں ڈاکٹر پرکاش ہندوستانی جی اور ہمارے ساتھی ہمارے آن لائن ایڈیٹر املین دوپا دھائی جی بھی جڑے ہوئے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک ساتھی اور جڑیں گے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں سواگت ہے آپ تمام دوست ساتھی شبچن تک ویکنڈ ہے اور اتمنان سے باتیں بھی ہوں گی اور اتمنان سے آپ بھی ہمارے ساتھ چائے کی چسکیوں کے ساتھ بیٹھ جائیے کیونکہ ٹھنڈ کا سمیہ خاص کر جو اتر بھارت میں ہیں ان کے لیے زیادہ اور گرمہ گرم باتیں اس لیے بھی کیونکہ پولٹیکل چرچہ اور اس میں بھی دو راجیوں کے چناؤں ہو گئے ہیں ایک سو چھپن کی باتیں بہت ہو رہی ہیں ڈاکٹر پرکاش ہندوستانی جی نمسکار کرتا ہوں آپ کا سواگت کرتا ہوں اس کارکرم میں ایک سو چھپن کی باتیں بہت ہو رہی ہیں لیکن ہیمانچل پردیش کی چرچہ نہیں ہو رہی یہ بھی سمجھنا چاہیے ایک دیش کا سب سے بڑا اخبار جو ہے وہ ہیڈنگ لگاتا ہے کہ گجرات میں بھی موڈی جی کا جو ہے وہ ایک سو چھپن چھپن سے ایک سو چھپن ہو گیا چرچہ ہوتی رہیں گی باتیں ہوتی رہیں گی اور میڈیا کس دشاں میں جا رہا ہے یہ سب آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں جیادہ بتانے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا ہم جو یہاں لے کے آ رہے ہیں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آٹھ راجیوں سے یہ یاترہ گجر چکی ہے اور آٹھ راجیوں میں سے آپ دیکھیں تو تمیل نادو جو ہے وہاں کانگریس سرکار میں ہے وہاں پہ ڈی ایم کے کے ساتھ میں اس کے بعد آگے بڑھئے آپ کیرل کیرل میں سی پی ایم کی سرکار ہے اور وہاں کانگریس نہیں ہے اس کے آگے بڑھئے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنیل شکل جی ورش پترکار ہمارے ساتھ ہی سنیل جی آپ کا سواگت کرتا ہوں اس کارکرم میں تو ہمارا یہ پینل بلکل اب تیار ہے باتیں آگے بڑھانے کے لیے ویچار بھی مرش کے لیے اور دوستوں آپ سب کا ایک بار فیر سے سواگت ہے استقبال کرتا ہوں اس کارکرم میں اور چرچہ آگے بڑھاؤں اور چرچہ میں جو بات میں رکھ رہا تھا کہ تمیل نادو کے کنیا کماری سے بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات ہوئی تمیل نادو میں سرکار میں کانگریس پارٹی ہے لیکن کیرل میں سرکار میں نہیں ہے اس کے آگے کرناٹک میں سرکار میں نہیں ہے اس کے بعد آندھر پردیش میں بھی نہیں ہے تیلنگانہ میں بھی نہیں ہے مدھر پردیش اور کرناٹک کی سرکار جو ہے ہتھیا لی گئی تھی کانگریس سے چھین لی گئی تھی وہاں بھی نہیں ہے مہاراشتر پہنچی جس کا نام میں بھول رہا تھا مہاراشتر میں بھی سرکار میں ابھی نہیں ہے وہاں سے چھین لی گئی اور اس کے بعد ابھی راجستان میں ہے اس مائپ کو اگر لے کر آئیں اور وہ مائپ میں کریڈٹ لائن دیتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ ہی پرشان ٹنڈن جی نے ہی شیئر کیا ہے اس پر کچھ کمنٹ کیا تھا ٹویٹر ہینڈل سے وہیں سے لیا ہوں پرشان جی اور اس میں تین باتیں آپ کی بہت مہتپورن ہیں تین راجیوں کو آپ نے وہاں پرشن چیننے کے ساتھ پوچھا ہے سوال کیا ہے کہ اگر کرناٹک مہاراشترا اور مدھے پردیش یہ تین راج کی سرکار اگر ہتھیائی نہیں گئی ہوتی تو آج یہ مائپ کیسا دکھتا یہ بہت واجیب سوال ہے اور یہیں سے سوال اٹھانا چاہتا ہوں اب اگر اس مائپ کو بہت نزدیک سے دیکھیں جو بھگوا کلر جو دکھ رہا ہے آپ کو یہ کلر آف کورس بی جے پی کا ہے اور ان راجیوں میں بی جے پی کی سرکاریں ہیں گجرات میں 156 انچ کا ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ کرناٹک میں چھینی ہوئی جھپٹی ہوئی سرکار اس کے علاوہ مدھے پردیش میں بھی اینکین پرکارین بنائی ہوئی سرکار مدھے پردیش میں چھینی ہوئی سرکار اتر پردیش میں بلڈوجر بابا کی سرکار اس کے بعد آپ آئیے ہریانہ جے جے پی کے ساتھ ملی جولی سرکار اور اترہ کھنڈ میں عام آدمی پارٹی کی رحموں کرم پر بنی سرکار اور اس کے بعد اگر آپ بڑھیے ادھر جو آپ کو پوروطر میں دکھائی دے رہا ہے تو اس کا بہت ہی مزیدار تتھے ہے جو آپ سب کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ جن کی سرکار کیندر میں اس کی سرکار وہاں ہوتا رہا ہے شاید میری باتوں سے آپ تمام ساتھی بھی سہمت ہوں گے تو اس جو بھاگوہ کلر ہے اس کو اگر کنارے کر بھی دیں تو ادھر کے پارٹ میں اگر تین راجیوں کو نکال دیں تو بچتے کون کون سے راجے ہیں دیکھیں ایک سو چھپن انچ یعنی گجرات اس کے بعد اتر پردیش اترہ کھنڈ اور ہریانہ اس کے علاوہ کچھ نہیں بچتا تو یہ جو ہے ان راجیوں سے ان راجیوں سے یاترہ اتر پردیش کی بات نہیں کر رہا ہوں اترہ کھنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اس میں سے کئی راجیوں سے یہ یاترہ گجر چکی ہے کیا اثر ہوگا اور کیا سچمچ جنہ دھار گر رہا ہے اور کیا وہی کارن ہے کہ موڈی جی اور پوری ٹیم کو اور کئی بی جے پی شاہ سے تین سب میں سے راجیوں کے کئی پرموخ ادھیکاریوں کو ڈیرہ ڈالنا پڑا تھا پچھلے دو مہینے سے لگ بھگ گجرات میں کیا جنہ دھار گر رہا ہے سمجھیں گے آج اسی کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے پرشاند جی